سوئے شبِ حجرت نبی کے بستر پر نبی بن کر سوئے شبِ حجرت نبی کے بستر پر نبی بن کر سو کر جاگے بھی نہ تھے کہ مرضی یہی جزدان بنے نارا حیل علی نہایت موکرم المقام فقرِ صداد زاکرِ خوشبیان سید علی رضا شاہ صاحب مومد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولی قل حجرت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلی عبائی فی حاد ساد وفی کلِ ساد من سا تلِلِبن نحار ولیم وحافظم وقائدم وداصرم ودلیلم وائنا حتا تُسْكِنَهُ وَرَزَقَتُعَنْ وَتُمَتِعَوْفِحَا تَوِيلًا یا ربا محمدِ معلی محمد رب رسول اللہ محمد معلی محمد واجل یا ربا محمد صلوات محمد صلوات سارے صلوات واجب سمجھ کے مولانا پھر بھی بواجب غلانہ سارے صلوات سارے صلوات احتمال فرمایا محنت دی قبولیت دی خاطر بھی سلوات سارے سائیوان اگر آدم مجلس ہے دنیا لے ہو جینا بیماریاں دا علاج دنیا دے کسی ہاسپیٹر لیچ نہیں انہا لا علاج مرزان دی علاج گاہ ہے مجلس حسین جتنے بیماری ہیں سنتیہ بھی دی خاطر بھی سلوات سارے سائیوان ملکے پر بانیہ مجلس میرے واجب الہترام بائی ہوں تذیب دے جتنے ملکوں میں اس دنیا سے چلے گئے خونہ دیئے بلندیئے درجات نکار تفیر سلوات سارے سائیوان نعرے تکبیر نعرے رسالت سابلو نعرے حیلری حسینیت یزیدیت پاکلان حسین دل آمد پاک سیدادت دل خانہ لیانت اللہ ملکے بوازِ بلاند شروعات سارے سائیوان اعوذ باللہ من سیدادت دل آمد ملکے بوازِ بلاند شروعات سارے 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 آسان قلوب نام بمسائب الحسین صلوہ جتنی آئے بہت چوئے زہرہ دلال تو انہوں کے شدہ مقتاج نہ کریں میرے واجب الاحترام بھائی منتظر دی محنت مالک قبول و منذور فرمائیں مالک عزت رزق بقتی چذافہ کریں مالک مرحومین دیدہ جاب حولان فرمائیں تو اگر آدم مجلس ہے میرا دل میں مجلس داغاز فرمانِ معصومین تو کرنا چاہنا تساہی میرے دار بھولڑا ہے کلے ہی آیاں تے کلے ہی جاناں اٹھ کے دادا دینا لے ٹرکے تساہی امام حسین دے پیور ادادار میرے واسطے پاچ گئے کتے تو بہتر بند ہے جڑا امام حسین بادشاہ دی اداداری جدونمبری کر دے یہ برزخدہ کنار ہے یہ جنت بھی بڑی سستی ہے جہنم بھی بڑی سستی تلق حقیقتیں تھوڑی جی اثر کرے گی لیکن بعد اچھا پھوک اچھا ٹھیک آخی ہے ایک مرحبہ سلوات سارے سائیوان پا واضح بھولا آپ کوئی کارلون میری مطمئنہ نہیں چلو آپ لنے آپ ویق لنے آو جی بیویر مانی کروی کہ ایک قدم اپنی جگہ تو گیا دو آج مہور مان جائے میں بہت جلدی میرے دوباد زاکری دنیا تھا بہت بڑا نام جناب نحید عباس جاگ صاحب تشریف فرما تو میری یہ خوش قسمتی ہے چلو مزورب نے میرے بیٹھ کے سننگے دعا بھی کرنگے تو اسی بھی کوئی گلچنگی لگی تو دعا کر دینا انہیں ایک مرتبہ سلوات ہیں جو بڑو جی میں لائک سلوات ہی نہیں کرو پیر مانے چاہ جی میں فرمانے مسومین تو آغاز کرنا چاہنا کہ مسوم فرمین دینے کسے بھی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو ہو سکت ہے اللہ دا عذاب اسے گناہ چھپی آو ان میں گناہ نہیں درسنا کہ اے اے گناہ لیکن میں طریف کرنا چاہنا کہ گناہ دی طریف کیا ہے تو گناہ دی طریف ہے جسے چھپ کے کیا جائے دنیا لے کر کے چھپایا جائے اگر کوئی پچھے تھے انکار کیتا جائے دھوک لگے گا اس بندے تھے جڑا بندہ آغاز مجلسے سمجھ کے نہ بولیا میں پھر دورانا چاہنا طریف ہے جسے چھپ کے کیا جائے کار کے چھپایا جائے اگر کوئی پچھے تھے انکار کیتا جائے اٹھا ملہ میرے نالموکو تم جو انہیں ماتم گناہیں ماتم تے گناہ دی طریفی چینی آنگا بہت اپنے بہت سکتے ہیں تم جو انہیں ماتم گناہیں اے تے گناہ دی طریفی چینی آنگا گناہ دی طریف ہے جسے چھپ کے کیا جائے کارکے چھپایا جائے اگر کوئی کچھے تنکار کی نہ جائے اپنے آپ فیصلہ کرو دے دس سو ہم انہوں امان اللہ سے چھپ کے کرنے ہیں آو جی بسم اللہ تو جو صحیح باندی بھائی لکی تشریف فرماؤ گے بس میں بالکل ہوں جلدی کرنے حضی چھپ کے کرنے ہیں بولو تے صحیح نہیں کارکے چھپانے ہیں حضی تے جتو تہیا کھاک دے لگے وینے ہیں یا حسین ایک جوگ تو لے کے دوجہ جوگ جی میں بسم اللہ کرنے ہیں جی ہاں ایسی بات ہے مظلوم فرمائے رہے ہیں کس سے بھی گناہ چھوٹا سمجھ کے نہ کرو ہو سکت ہے اللہ دا عذاب اسے گناہ چھپیا دوسری بات مظلوم فرمائے رہے ہیں کس سے بھی دعا ہوں حفیب سمجھ کے نہ چھوڑو ہو سکت ہے اللہ دی رحمت اسے دعا چھپی ہو اگالے مجلسے فرمانے مظلومی نے بولنا تو اٹھا حق بڑھتا ہے کس سے بھی دعا ہوں حفیب سمجھ کے نہ چھوڑو پھر کوئی ایسا بندہ نہیں جیسا دعا دی ضرورت نہ ہو بے ہر بندے نے دعا دی ضرورت ہے جڑا دے نا میں دعا دی ضرورت نہیں ہو بندہ ہی نہیں پھر دعا در بندہ ہو سنواتا ہے جس سنو اپنے تو بہتر بندہ سمجھ کہ میرے واسطے دعا فرماؤ او بھی پھر اب وہ ڈریکٹ نہیں منگ دا او بھی پھر مالکان کے واسطہ دے دا ہے میرے مالک پھر واسطہ پائی تر باہدہ بولتے صحیح نہ جنب سمجھا رہی ہے تن واسطہ علمالی سرکار دا تن واسطہ علمالی سرکار دا یعنی وہ بھی واسطہ دیلتا ہے ڈریکٹ نہیں مگدہ میں بیکنا چاہنا کتنے بندے گا دیں وجہ در سیچے میرے نال سفری شامل ہو بندہ دعا دا مانے چاہتے ہیں جس سنو اپنے آپ تو بہتر سمجھے کہ جس سنو آکھی دا او بھی پھر کسے نہ کسے دا وسیلہ دیتا ہے آؤ ہاں دنی آلے ہو محور سنے گل میں کرنی ہے فیصلہ تو صاحب کرنے آؤ ہاں بیکی یہ تصیح کیا نبی پاک نوکسے آکھیا میرے واسطہ دعا فرماؤ جے آکھیا نہیں تو نبی اللہ نو واسطہ کدھا دیتا ہے بولو آئی نڑے بندے ہو چیک کرنا چاہیے دیں جے نبی نو آکھیا گیا ہے تو نبی واسطہ کدھا دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ اس لوگ کے ہاتھ کوئی نہیں دنیا لیو جس بھی محمد روا کہنا کہ میرے واسطے دعا فرماؤ اگر دعا منگی نہیں تو واسطہ جناب علی علیہ السلام محصد کی مقدین جی میری پڑائی کس سے بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو ہو سکت ہے اللہ تعالیٰ اسے چھپیا کس سے بھی دعا کو حفیف سمجھ کے نہ چھوڑو ہو سکت ہے اللہ تی رحمت اسے چھپی ہو آخری بات دنیا جو اگے فرمانِ مسلمین ہیں کہ محصوم فرمارے نے کس سے دی زائری حالت بیٹھ کے اسے دی کفیت بیٹھ کے اسے دی کفیت بیٹھ کے اسے دی خقیر نہ سمجھیں ہو سکت ہے اللہ نو تیرے نہ لوں او چکھا پیارا ہو آخری بولنے نا گلتے جدہ اچھ کوئی درس ہوگی ہو دیتے دنی نا بدا بولنے کہ کس سے دی زائری حالت بیٹھ کے اسے دی خقیر نہ جانی ہو سکت ہے اللہ نو تیرے نہ لوں چکھا پیارا ہوئے اس تو سونی مسال اس دی میں کیا دے سکتا سرکارِ مالک کی اشتر کیڑا شیئے کیڑا مالک کی اشتر تو واقع نہیں انہا دے ساتھ دے سرکارِ علی علیہ السلام ایک تاج رکھے ہیں دنیا لے تاج کیڑے ہیں علی فرمیتے ہیں میں علی اللہ دا ہاتھ تھا مالک میں علی دا ہاتھ تھے میں علی اللہ دا ہاتھ تھا مالک میرا ہاتھ تھے بات ذہن ہی چروے کہ کسے دی زائری کفیت بے کہ اسنو حقیر نہ جانی ہو سکت ہے اللہ تو تیرے نہ چکھا پیارا ہوئے گل نہ وہ سنان لگا شام تک تو انہاں اشتر نشارانے سرکارِ مالک اشتر ضعیفی دعالم گھروں نکلے کردے آرینے چوکیچ دو جوان کھلو دیوے ایک جوان بے کہ ظاہری کفیت ضعیفی دعالم بے کہ مزاق اڑایا دوسرا دا ہوئے تنو پتہ ہے کون نے ہو سا گیا میں نے کوئی پتہ میں نے زعیفی بے کیے میں مزاق اڑا دیتے آج بھی جوان چوکیچ کھلو کے تے بزرگان دا مزاق اڑا دیتے جا آج بھی ہے اوہ نے آگیا جی پھینوں کوئی پتہ میں دیو پھر کفیت دو نہ دیتے کیا تے میں مزاق اڑا دیتے دوسرا دا تم بڑی زیادتی کی تے یہاں میں گجراتی بولی جاں کھا دیں جی آگنا چاہیے دے اس آگیا تم بڑا چول پڑا کی دے اس آگیا کیا ہوں اس آگیا ہوں مالک اشتر نے سرکارِ مولا علی علیہ السلام دے صحابی نے تے تنہوں پتہ ہے اس آگیا ہوں میں نے نہیں پتا دے میں واقعی یہاں گلد کارو بیٹ اس آگیا جاں مافی مانگل ہے ہون ویکھنا میری علی پاس ہے جو تختات آنا ہے اگیا پہ سرکارِ مالک اشتر پچھے پچھے اے جوان پر روپیا سرکارِ مالک اشتر پیرمان شاہ جی بس جا دی چاہے دور کا نماز پڑی اے پچھے بے گیا نماز پڑھ کے دے اندینے دے میں مافی مانگل ہے بادشاہ نماز مو کہا کے اے نمو موڑے آ اے سوامنے آگیا ہاتھ پانگیا دے بادشاہ میرے تسیتی ہوگی میں گناہ پر بیٹھا گلتی ہوگی میں نو پتہ ہی نہیں میں نو معرفت ہی نہیں میں نو پہچان ہی نہیں کہ تسی مالک اشتر ہو بادشاہ میں نو معاف کرو دنیا لیو جدنا کیا نا میں نو معاف کرو کروڑا سلام مالک اشتر تیری عزت و عظمت نو عزت سارت پیار دا ہاتھ پیر گیا دنے میرا کتر پرشانی علی گال کوئی نہیں جڑی دور کا عط پڑی یہ او بھی تیری مافی واسطے پڑی میں سنو جڑی دور کا عط پڑی یہ او بھی تیری مافی واسطے پڑی بقدی قلت سونا آگاد ہو گیا میں دو واجب الاخترام ہستیاں میرے بعد تشریف فرما ہو گئی ہیں کہ ہم میرا حق بڑھ دے میں دکھان دی ستر پڑھا دعا پہ دعا اگر دنیا لیو لوگ انا دے فرما نا دے کٹھے ہو جاندے فرکتے بھی بدول دیا 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 جنگلہ جنگلہ آنسو سینڈ موسافرہ شام دیتا ہے ہائے تو آڈے باسی چھے ہسی تو سیتے ہون آیا نا ماں دیا فجر بھی لے دیا آجا دیا اور میں یہ سنیا ہے قسم خدا دی جڑے بھی لے مجلس ختم ہون دی یہ نا تھے جناب سکینہ اور سینڈ زینب پا اتھے آ جاندے نہیں جتے مجلس مومن باندے نہیں ہائے تو آڈے نکل جائے گی اگر تو سیتے جو ملا سمجھ گئے تو پھر سینڈ سکینہ پکھی دادامن چھک چھک کیا دیا پکھی زینب پہ او جا جے جتے فلام مومن بینکل ہونا آئی ہے بہت مقام ہے تو آٹا با خدا جڑے بیٹھے ہو بہت مقام ہے چوکھا مارے ہے مسلمانہ علی دیا دیا چوکھا کہ پھر میں جملہ مختصر کرنا تو انجھے ہی بند دا ہے دنیا لیو اتنا مارے ہے مسلمانہ علی دیا دیا جڑے ملے شام دیا کہتا نبا کہ سید آدیا واپس وطنہ دیا پھر دنیا لیو میں ذکر دی قسم پانچ سال سیزادیاں اپنے ہتھانا آٹا خمیر میں کی آئے ہو میرے اللہ سلامی ہو جینا آئے کی تھی کھانا نہیں پکیا دنیا لیو چلیاں چاکی نہیں بڑتی دھونہ ہی نکلدہ سیدہ لے گھاری چکے لیکن ہاں ایک دن دنیا لیو کھانا ضرور پکیا ہے کرو سوال میرے تیو کیڑا دن نے میں دست دینا اور دن نہیں جدن کھان آلہ علی اکبر دا قاتل آئی پکان آلی علی اکبر دی ماں آئی کیا واپئی 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 میں صد کے امام اوہ میں صد کے امام اوہ میں صد کے امام کتہ حرام لالا کھان تو پاڑا بے سجادی امینوں پہ چانیا دی فروایا کا دی میرے آمان دے قاتل بھی کسی نے بھولے اوہ میں صد کے امام اوہ میں صد کے امام سونا جوڑ پی ہوتے ہوں میں ایتھائی وینڈ کرنا چاہنا شوائے جناب فضا دے مقدمی بزرگ داکر پڑھتے کرونا سلام جی میرا ہوں نے قبر مصدام انہوں نے جتی میرے ساتھ آجے باہ خدا انہوں نے میتہ نے مینا ٹور ٹور کہ انہوں نے حسین باچھا دا ذکر کیتے ہیں انہوں نے داکر بندہ پر چھوپڑت لیتے بینڈ پر آگڑیاں داکار دے میتہوں نے دیا نہیں جناب فضا دے لہوا باقی ساریاں مستوران دنیاں تو پردہ کر گئی ہیں لیکن دنیاں لے ہو جیڑا جو بلا میں پنچانا چاہنا انہوں نے پنیاں سالنا ہار بی بی چھانتے بے کرو انہیں اسگر دی مار باو دھوکتے بے کرو اگر کوئی تھڑا پانی دے بے آنا تو میری سینڈ آکھیاں نہ دے بے آ کرو میں حسین الوادہ کرتا ہوں مقدیے میری بڑائی آ گیا مختار تختے کافی کاتل پھر نار کیتے سیدان دے تو اچھو کرو پہتے ہیں ایک ایک جملتی ہائی نکلے گی تو آگی آنسو میں پہلے ہی آپ کیا سینڈ مصافرہ شام دیتا ہے پھر مانشاہ جی کے دن ہیں تختے بیٹھے ہیں سوچدہ بڑا ہے میرا ایمان تے عقید ہے ایوی سوچدہ ہوئے گا اینا حرام زادی عقیمیں سیدان ہو جا رہے ہیں انہیں سوچ ہو رہے ہیں سرکار ابراہیم اے نال برابر دشری کے سیدان دے قاتل پھر نار کرنے سرکار مختار لار سوچندو بعد آدھے ابراہیم جی کرا مالک یا رسی تے تختہ تے بیٹھے ہوئے ہیں جاہاں مدینے وے کے آسرکار سجاد دکی میں پیلے ہوئے ہیں دنیا لے ہو سرکار ابراہیم آئے تین دن دا کے آمے واپس آئے ہون سار چاہو دا میری آلے پاسے بھی کوئے این دروازے جو اندر داخل ہوئے ہیں سامنے مختار تخت بیٹھے ہیں این دوروں ابراہیم تے نگاہ پہی نا سادوک شاہ جی انتظار ہی چاہیے مالک اسطر کے کیڑے بے لیا گئے ابراہیم تے میں حلا سنا این دوروں نگاہ پہی ادنی ہوئے ہو آیا مدینی ہو آتا ہے ہاں مختار ہو آیا جلدی داس کیمیں پہنپ دیئے سجاد دی دنیا لے ہو جڑے لفظاں تے رون دیاتی ہو جڑے ملے حیثاں کہنا کیمیں پہنپ دیئے این چیخ مار کیا دا مختار تخت تھلے لے یا جنہاں اس جملے تے آئے کی تھی ہے ماہ حسین دیرا دی ہوئے آتا ہے مختار تخت تھلے یا امیدنو کی دستان سیدانو شام کھاں گئی محسن کے کوشش کریں جڑے بندے سیجا بیٹھے ہو آدھا کیمیں پہنپ دیئے دستان سیدان آدھا ترین دن دا کیاں میں سوائے نوحا اور ماتم دے میں نو سیدان دے گارے جو کس سے شہد ہی آماز لے جائے تین دن دے بعد میں ترن لگاں تے سرکار سجادہ دنیا میں تنویدہ کاراں ہاں تے اے سیدان دا سنت سیدان دی جڑے بلے مہمان آگے اس نویدہ کرو آدھا مختار میرے ناری سرکار سجادہ درپین آدھا مختار تنویدہ سان جتھوں حسین دا نفیس مجال کو تر قدم چاندائی او تھے کون جمع ہو گئے میں کہا مولا آج بھی پہرنچ راک پہ گم دیئے خرمایا آہاں وہ جڑا شامی جڑوں دارے میں صد کے میں صد کے بھائی میرے حصے دی مجلس ہوگی اے ہی مجلسیں میں صد کے ہوں آدھا میں ٹرن لگا میں کہا باچہ اجازت ہے میں کہا باچہ کوئی حکم اس میں نے سید ساجدی فرمیدنی ابراہیم حکم ہوندنے بس دیاں دے اللہ علیہ وقت حکم ہوندنے بس دیاں دے نہیں پھر بھی فرمایا ابراہیم تو چل لیں ایک کہتے چاچے مختار میری طرف سلام آکھی آکھی بطریہ سجاد پہ سلام دیتا جی دوسرا چاچے نو میری طرف خسنیہ دیں کہ سجاد پہ آدھا چاچا تو ان کے تختان تے بیٹھی ہیں یارم حرم دیگر تو لے کے آج تاہی میری مار و باب نار تھکڑا پانی پیتے ہیں میں چاہ دے بیٹھی ہیں تھکڑا نہیں میں میندے قریب آگئے ہیں چیخ نکل گئی مختار دی مون دے بار تخت و زمین تے چھڑیے نوکر پانی لے کے آئے یادل ہے جو پنا اتنی دیر تاہی نہیں پینا جتنی دیر تاہی حرمل دا سار کلم نہ کرتا مقضی ہے جو بڑائیس تو جلدی ہوئی نہیں سکتا تین دن بعد اعلان ہویا مبارک مختار حرمل پکڑی گیا ہے آدھے نے اس نے میرے سامنے لے کیا ہو کتے حرام زادہ منحوز چیران ایک زبان اس دی باہر دیکھ لی ہوئی میری آقا دے سامنے آیا ہے آکھا جی جملہ جڑے مارکمی بیٹھی ہو میری آقا دے سامنے آیا ہے این شرکار مختار تلوار بے نیام کیتی ایک قدمہ ایچھ جان پہ ہے جنہاں سمجھ آگئے یا نرات بستر دے بھی رونے این قدمہ ایچھ جان پہ ہے ادا مختار تم مارنے میں مارینے اے میں نپاکے تمہیں نچھوڑ دا نہیں لیکن میری ایک گالدہ جواب دے آدھے نے پوچھ مختار تو کلمہ کس نبیدہ پڑھتے ہیں آدھے نے محمد نبیدہ کلمہ پڑھتا آدھے جیدہ کلمہ پڑھتا ہے اوہ دی شریعت نہیں ہوئی آدھے سار چاہیے ہو دھنی آلے جیدے بندی ماہوان دیا جو نہیں ہے جو دکھ سونتے آئے ہو آدھے نے کیا آکھنا چاہنے ہیں اس لئے کتہ حرام زیادہ بول کے آدھے مختار جیدہ کلمہ پڑھتا ہے اوہ دی شریعت آن دیئے کس سے نتصانہ مار ہو جنہاں سمجھ آگئی ہے جنہاں نہیں آئی دھنی آلے سار چاہو آدھے میری آلے پاس سے بیٹھو اس لئے چیف بلند ہوئی مختار تو اس لئے موت تماچہ مار کیا دینے اوہ خطہ حرام زیادہ آج شریعت یاد آئی آہ اوہ اوہ دھن کیونہو یاد آئی جنہاں ملے حسین چھ ماند اللہ آم چاہ کے آدھے آلے آ اوہ تس ہے جو گھٹو کریماتا ملینی آدھے یادہ تیرے مدوی جیدے گناہ ہوئی میں صد کے میں صد کے میں صد کے بھائی فرمایا جاگ تو سونا اے انہوں بزرگاں واسطے میں جملہ پڑھن لگا جاگ تو سونا اکبر مرایا ماں بیٹھی چھانتے رنٹے پیدا زارہ کاسم مروائیا ماں بیٹھی چھانتے نسل مگ بے یلی دی 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 بیٹھی چھانتے اوہ بغیر تک سجیب رنگی چلٹی آئی رباب نوہ نا آجتا ہی تھنڈا پاڑی پی دیئے نا چھانتے باندیئے دنیئے لئے دکھ لگے گا اس بندے تے جڑا شیعہ اوکے اس جملے دہائے نہ کرے جڑا کہنا آجتا ہی اسگردی ماں دوپتے بیٹھی ہوئیے اس ویلے غرمل جیسا کبینہ سکار مختار تے پاسے وے کیا دے ہے مختار اسگردی ماں حالی زندہ ہے میں صد کیوں ماں آدمیت تیریوں مارے آئیں جڑا جنگا جہوانا رو مارے آئیں میں صد کیوں ماں میں صد کیوں ماں ماں حسین دی رادی ہوئے مالک بانیئے مجلس دے عزت رزق بخت چذافہ فرماوے سونی اقتداء ہو گئی ہن میں ویندے قریب آگیا سار کلم ہویا پہلے ابراہیم آیا لمبا کی ساجی میں بزرگ پڑ دے دیا پھر آپ لے کے سرکار مالک گیشتر آئے دکل باب کیتی اندروں سیدو ساجدین بجر آئے اشارہ ہے جو کوئی سمجھ جائے دو میں ہاتھ مختار نا ہے یہ متھے تیرا کیا دے السلام علیکہ یا ایوہ الزیب نہیں نا سمجھے دو وجہ ہی نہیں تو سکی تھی ضعیب میرا سلام ہو بھی اندر جائیں نا اندر جا کے تھے سرکار سجاد نو آکھ کے نوکر مختار آیا دیں تو ساندھے تھوڑی ہائی کیتی ہے ہاں نکل گئی سجاد دو میں بھائی بدا گیا تھا چاچا سجان نہیں تیرا سجاد اور چاچا میں نو چاچے ہنویہ نہیں پہچانے آؤ میں نو صغرہ نہیں پہچانے آؤ میں نو تیرے تھے کہا تھا تو اکھے چاچا تو زندان اچھ قید آئے گو فیچ میں انہی دن گو فیاں دے جنازے لے کے رمضہ رہا ہوں کینے آئیو فرمایا تیرا پیغام ملے آئی کہ علید یمیر نو آج تاہی دھوکتے بیٹھی ہوئی تو میں قرم الدس سار لے کے آئیو آکھیں تے قدمہ اچھ پیش کرا فرمایا نا نجس سارے میرے دو دور رکھو فرمایا چاچا جنت فرمایا میرا یقین ہے کوسر پہ لاؤں آخری جملہ جی میں بین کرنے لگا مالک میری زبانی تصیرتہ فرماوے میں بھی قداب گا رہا اس طرح مالک بانی ہے مائلہ سے عزت رزق بختی چضافہ فرماوے کوسر بھی نہیں پین آیا دھنی آئے ہو جڑے بندے مامندی ہیں جو لیں ہیں جو دکھ سنتے آئے اس میں لے سید سالدین روکیا دینے چاچا میرے کلو کجھ منگو چاچا میں حلاتہ غریبا میں زادہ غریب نہیں سار جائیں جڑے بندے شیعہ بیٹھے چاچا میرے کلو کسے کجھ نہیں منگیا ہاں تے میں نہیں علی چاچا میری حضرت میرے کلو کوئی بندہ کوئی شہ منگے میرے کلو کدی کسے کجھ نہیں منگیا اوہ بکھری گلے چاچا میں مگ دا رہا قدی راو مگداریہ تھکوتے نہیں نا جڑے بندے سیاں بیٹھے ہو قدی چادر مگداریہ قدی بین واسطے کفر مگداریہ میں صد کیوں ہاں ہندہ ہے پھر حسین تا پتر جو مانگ سے دیسیں فرمایا ہاں دیسان قدمہ تے حد لاکے دنیا جو رنہ مختار رو گیا تھا میرا پہلا سوال تے آخری سوال زندگی تھا آئے دے بعد مختار پوچھو نہیں تیرے کلو مگمہ لگا چاچا مانگو کیے مگدی ہو اس ویلے مختار رو گیا تھا سجاد زندگی تھا پہلا تے آخری سوال منگدائیو کو جان تیری مار باپ تھڈا پانی بھی پیوے چھانتے بھی بوہے دنیا لیو سجا غلگر دہا تھا یا رنگا رنگا میرا امام مٹی دے بیٹھے یاد چاچا سوال وہ کھا کی دائی چاچا قنید نہیں میری ماں رو باپ حکم دی جا نہیں منت دی جائے چاچا دار تے کھلو میں ماں دی منت کرتا توردے توردے سیدو ساجدین اتھے آئیں جتے رباو مٹیاں دے بیٹھے آئیے سار چاہیں جڑے بندے سیاں بیٹھے دنیا لیو عرب دا موسم آئی گرم ہوا پہ چل دی آئیے انسان تے خانیاں اتدا قلبے ہوں دے آن پر اندے سایاں تلے پہ باندے آن زکر دی قسمیں لیکن کلید باپ آئی جڑی سورہ دی آکھی چک پاک آدھیے نہیں بلدا دینا پھج دے گھوڑے تو وہ کھالانا آدھیا ہی نہیں بلدا او تیرا واندیاں دریا واندے تھکو نہیں نا تھکو نہیں نا جڑے بندے سیاں بیٹھے ہو سجادی آواز آئیے امام سجادہ جتن لفظے سجاد میری سینڈ دیکھنا دے بے ہے دنیا لیہ دو میں اتموں تے مار کیا دیئے امام ریج سجادیں تے چھانتے درجہ روپ بڑی جاتی او میں صد کی اماجنائی سا جملے دہائی کی دیئے اولاد پیاری ہوں دیئے نا سجادہ دیئے امام چاچا مختار دار دیئے کھلو تے میری سینہ دیئے اشاءالہ بھلا ہوئے امام خالی نہیں آیا حرمالدہ سار گھن کی آئیے سار چاہیئیں تھے میری علے پاسے ویکھی جدن حرمالدہ سارتہ نام آیا ہے جتھے باندھی آئی بدور اگلا کر پڑھ دیئے اندیاں دو نکیاں نکیاں کبران بڑھا کے باندھی آئی ہے جڑے بندے اولاد آلے بیٹھے ہو اکتے اسگر لکھ دی آئی اکتے سکینہ لکھ دی آئی ہے دنیا لیہ جدن حرمالدہ سارتہ نام آیا ہے دو میں آتا سگردی کبر دے مار گیا دیئے لاکھ ہمارے جان کیڑا میرا اسگر واندھایا ہے اور سجاد پتر کر بلاکا گئی دھی میری شام دے دن صدقے 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 بھائی صدقے بھائی میں صدقے ہوں وہاں ہاتھ بان گیا دے اما میں وعدہ کار آیا تھا اور ملدہ سار کلم کر کے لے آیا ہی چاچے مختار میں کیا منگو کے منگ دی ہو تو آتا نمان ہو اکھو چھان دیا ہوئے فرمایا میرا پتر تم آج وعدہ کیتا ہے میں یارا مورم دیڑی گردہ کر کے ٹوری آئی تو جیتے مختار نال وعدہ کیتا ہے جدر میں تیرے پیون نال وعدہ کیتا ہے یوں دی لاشنو حسین تقسیب آئی ہے اور سجاد آتبان کیا دنے اما کج میرے تمن والا ہو میری ایک جامن ہو میری سینہ دیئے لاکھ بسم اللہ تم اکھان دی رات روک میں چھانتے بانیا اور دنیا لے ہو سجاد ما تمکار کیا دا ہے اما رات نہیں رکھ سکتی ہے کیوں میرا پتر فرمایا ما کی میں رکھے ماں بازارہ اچھے دھوڑ دی جس دیئے ہے اس میں نے رباب دی آواز آئی ہے میرا پتر جی میں تیرے پیون نال وعدہ دیئے میں نے تیرے پیون نال وعدہ کیا دو ما دم کرو نا جڑے بندے شیعہ بیٹیو آواز آتا ہے میری آکھان وہ مندر نہیں حد دا کربلا دی ریتے تیرے پیون نال وعدہ کیا دنے اما بلاران دا سنگتی نہ سمجھو اما زندان دا محافظ نہ سمجھو آواز آلان دی آئی اما آئی میں سمجھو جی میں اسگر سوالی پڑھ کے دھوڑایا ہے روکیا دیئے میرا پتر ساٹھائے اسگر بھی تم میں محافظ کے ہوں آخری جملہ دے داروے دعا ہون سجاڑ کرتے کرتے ہوں تھی آئیں جو تھے دو میں دیا یا لینیا کولان کیا دن اما میرا سلام فرمایا میرا بھی سلام اما چاچا مختار دارتے آیا کھلو تے ماں چھانتے نہیں باندی جڑے بندے شیعہ لفظ میں اکھنے ملکو شاپانے فرمایا اما چاچا مختار دارتے آیا کھلو تے ماں چھانتے نہیں باندی اس ویلے ٹھارا پیرا ماں دی بینا دیے جا مختار نوا کفنوں بناوے برجائی نوچھانتے میں لے آنیا اوہ میں صد کی اماں میں صد کی اماں کسے بندے نے لگ دا تو بچو ہی نہیں دی فرمایا جا مختار نوا کفن بناوے برجائی نوچھانتے میں لے آنیا دو میں دنیا یا لی دنیا اتھی آئیا جتھے رباؤں مٹنیاں تے بیٹھی آئی کولان کیا دنیں برجائی میرا سلام فرمایا میرا بھی سلام سیندھانب دیا واہد ہے برجائی دیا دیا پیکے گرائیچ کے دیتے حق ہونڈے فرمایا والدین فرمایا برجائی ج Guan دے والدین نہ رون دنیا لے اس ویلے میری سینڈ روکیا دیے انہ دیا دا آق بیرا ماں دے جدن بیرا ماں دا نام آیا میری سینڈ روکیا دیا برجائی جن دے سارے بھیرا مار جان فرمایا تھکین آیا faire اجولہ تالے دعا فرمایا جے دے سارے پیرا مارے جان رہے اس میں لے رباب رو گیا دی یلین دی دی بار تنا دیا دا اکپے کے گھرانچ پر جائیاں دیوں دے اور میری زینہ دیے میرا سوال مکمل ہو گیا اٹھ میرا چالیاں میرے چکوے جڑا رات پہ رون دے حسین جانا دے میں جانا ایک پاس ہنسین زینہ سہارا دیتے ایک پاس ہنسین کچھوں سہارا دیتے اور دنیا لے جے رباب دا قدر سندھا نہیں ہویا یم واسمان اور پھر گئے اچھا وینکار کیا دیئے میرے اللہ یدے حسین اور وعدہ کارانیاں ہی دے زینب آگئیے ہاتھ چھڑا ماں دے نبدہ آیا اوہ میرے اللہ میرا دیا میرے ساچھا مکا یوگر کرنی آئی کوئی موتی در دیتا باب دے موتے چھائیے سجادتی آباد آئیے مچھا جدی اوہ میری ماں مر گئیے سجادت میں کن لائے تیروں رو کے بیادی آئی میری قبر بناوے ہائے و دھکتے بچ مومنین اکرام قبر اس لے کے میں ملک پاکستان دن نام پر مد آئے اہلِ بیت نائی دباس جاگنو دعوت میں بردیاں کواٹے اچھڑ بین میں ایک دو مجلس پاک دیلان ایک کرنے نے پنجی محرم سلانہ مجلس اعضاء اسے امام بارگاہ ویچھون دیا ہے بائی ترئی سنگتہ مادمی امین ہے خصوصی آمن سکلین گلو پنجی محرم بانی مجلس اعضاء سید سبتین حیدر رزوی صاحب اور وی رمضان سلانہ مجلس اعضاء اسے امام بارگاہ ویچھون دیا ہے شہادت امین المومنین بانی سید علی رضا شاہ صاحب اور چھے مئین قادر کلونی کجران چودری محمد انور صاحب امام بارگاہ قصر زینب علیہ السلام ارنادہ حافظ بجن سے ادا ہو گئی جی بلکل کرنے ہے جا کے جلدی نکلنی ہے جی میرے پونے جا کر تو ان کدھے کدھائیں آیا جناب ساڑے سے لاکہ ویچھ فیر تو جاگ نو پورا میں ٹائم دے رہے تو مجلس نا اس کے لئے اعلان ہوندہ ہے کہ کئی ضعیف بندے ہوندے رہے اشتیار نہیں پڑھ سکتے تو کئی بندے ہوندے رہے وہ پڑھ نہیں دے رہے اے اوکرا دینا نقیبے میں مردہ فرض ہوندہ ہے تو میں ان جی سستینو پیر سید اغمشاہ صاحب تشریف فرمان ہے دا پر دیر لگا کسی طارف دی مطاعی تے نہیں نائے نا دا نائی دا پاس جاگ تے جاگ کسی دیا دا نہیں جاگ نو اگر سمیٹی ہے تے چھوٹا پانڈا بندہ ہے جے گر پھر پھلای ہے تے پورا جاگ بندہ ہے بلکہ دو جاگ بان جاندہ ہے اے ساٹھے نحائی تی پیارے مداز مورا حسین اللہ السلام دے تے میں ایک نیے دے اس زاکر دا خطا پڑ لگا انہی پیشانی باستے جڑا ایسا کبھی کبھراتا انہی جڑا ہے جدا نا آفذ ماما دری پڑوچ او کندہ ہے مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا قضا کا بار اچانک ہی ڈل گیا ہوگا وگر نہ کونے سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف ایلی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا نارا ہے دری